ناظرین زمانہ بدل چکا ہے حالات بدل چکے ہیں ملکوں کے انٹریسٹس بدل چکے ہیں دنیا کے نقصیے بدل چکے ہیں دنیا آج نائنٹین ایٹیز اور نائنٹین نائنٹیز کی دنیا نہیں ہے آج اگر کوئی ملک ایٹیز اور نائنٹیز میں رہتا ہے تو دنیا اس کو رونتے ہوئے اس کو بلڈوز کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے انڈیا سے آج تک آپ کو نائنٹین سیونٹی ون کا گانا ہی سننے کو ملا ہے جب بھی کوئی انڈیا نیتا انڈیا منتری انڈیا فورسز کا چیف بنگلہ دشارہ ہوتا ہے تو ایک ہی طرح کا ٹیپ ریکارڈر آپ کو ہمیشہ بچتا ہوا سنائی دے گا جس میں ایون سینٹنسز بھی سیم ہوتے ہیں ویر جوان نائنٹین سیونٹی ون مار دیں گے کٹ دیں گے کوٹ دیں گے پیٹ دیں گے بلڈ ریلیشنس دریہ پہاڑ ندیاں تطلیاں پھول کلیاں پارو دیودا سمرش پوری ہر بار آپ کو ایک ہی چیز سننے کو ملے گی کیوں ایسا کیوں ہے ایک ہی چیز بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جب بھی کوئی انڈیا کا نیتا بنگلہ دشارہ ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کیوں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کے پاس بنگلہ دش کے لیے پریزنٹ اور اس کی فیوچر کے لیے کچھ نہیں ہے انڈیا سے بنگلہ دش پیاس ٹرماتر تو لے سکتا ہے لیکن انویسپنٹ نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے حساب سے کیونکہ انڈیا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے دینے کو جتنا بنگلہ دش کو چاہیے انڈیا سے بنگلہ دش آلو پالک لے سکتا ہے لیکن دیفینس ٹیکنالوجی نہیں لے سکتا کیونکہ انڈیا کے پاس خود کے پاس دیفینس کی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ اس ریجن کے باقی پاورفل ملکوں کے پاس ہے بنگلہ دش کو ایک لائن آف کریڈٹ دے کر انڈیا گیارہ گیارہ سال لگا دیتا ہے پیسے ریلیز کرنے میں اب جب کسی ملک کے پاس آج کے لیے کچھ نہ ہو دینے کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر وہ آپ کو پاسٹ میں ہی زندہ رکھے گا کہ مترو نائنٹین سیونٹی ون میں میں جیل گیا مترو ہماری پرانے ریلیشنز سچنگ ٹینڈل کر دو تی کرتا ایک جس سے کبڑ پہنتے ہیں آپ اور ہم ایک ہی سکھاتے ہیں جے ہند اس قسم کے مخبوط الحواس قسم کی چیزیں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملیں گی آپ اگر ایک کام کریں انیس سو اسی میں بھی اگر آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں انڈین جو کرتا دھرتا ہیں ان میں بھی آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی آج بھی آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نئی نسل ہیں یہ بڑی اوشیار ہے یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ this is boring stuff آج کے لیے کیا ہے آپ کے پاس ہماری بات کرو ہمارے لیے کیا ہے کہانی مت سناو یہ نئی نسل اس طرح کیے آج کے بنگلہ دیش کا مستقبل چین سے ہے سینٹرل ایشیا سے میڈلیسٹ سے مسلم دنیا کے ساتھ ہے یہ مستقبل ہے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے براڈر ویو یوٹیوب کے باقی کرنٹ افیرز کے پروگرام سے اسی لیے مختلف ہے کیونکہ ہم یہاں آپ کو صرف نیوز نہیں بتاتے فیوچر میں دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں پانچ مہینے پہلے ہم نے آپ کو نومبر 2020 کے اندر اپنے اپیسوڈ نومبر 148 کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ذرا سا انتظار کر لیں آپ کو کلیرلی نظر آئے گا کہ بنگلہ دیش تیزی کے ساتھ اپروچ کرے گا سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو اور آپ کو کلیرلی نظر آئے گا کہ وہاں پر انٹری مارنے کے لیے بنگلہ دیش بہت ساری کوششیں کرے گا اور جب ایسا ہوگا تب بنگلہ دیش کی افغانستان ایران اور پاکستان کے ساتھ علیشنس مزید بہتر ہوں گے کیونکہ یہ ملک گزر گائے ہیں یہ ملک روٹس ہیں سینٹرل ایشیا دکھ جانے کے لیے جو کہ لینڈ لوگڈ ملکوں کا ایک گروپ ہے اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو نظر آئے گا کلیرلی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا ان کے آپسی تعلقات میں دسٹنس پیدا ہو رہا ہے اس انالائیسز کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے بنگلہ دیش کی انڈسٹری بڑھ رہی ہے جس ملک کی مارکیٹ بڑھتی ہے جس ملک کی انڈسٹری بڑھتی ہے اس کو انرجی کی مزید ضرورت پڑھتی ہے اور انرجی کے سب سے بہترین سورسز میڈلیسٹ کے بعد کہاں ہیں سینٹرل ایشیا اور بنگلہ دیش نے انڈیا کی وجہ سے اس مارکیٹ کو ٹچی نہیں کیا ہوا تو جیسے جیسے بنگلہ دیش کی انڈسٹری بڑھے گی فیوچر میں بنگلہ دیش کا انٹرسٹ سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں بڑھے گا دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کا ایک سب سے بڑا حصہ میڈلیسٹ اور یورپ سے ہارا ہوتا ہے اس کو ڈائیورس کرنے کے لیے بھی بنگلہ دیش سینٹرل ایشیا کے ملکوں کی طرف دیکھے گا وہاں پر ورکرز بیجنا چاہے گا اور انڈیا خود بڑی کوشش کرتا رہا ہے ان ملکوں سے ریلیشنز بنانے کے لیے یہ سارے مسلم ملک ہیں لیکن انڈیا کے لیمیٹیشنز ہیں کہ ان ملکوں کی طرف جانے والے جو راستے ہیں یہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں یہ سارے لینڈ لوگڈ ملک ہیں اور انڈیا کے ریلیشنز بہت زیادہ خراب رہے ہیں پاکستان سے یعنی اگر آپ ائر کے ذریعے بھی جائیں گے تو پاکستان بیچ میں آتا ہے اگر آپ لینڈ کر ذریعے بھی جائیں تو پاکستان بیچ میں آتا ہے بنگلہ دش کے ریلیشنز پاسٹ میں اس لیے خراب تھے پاکستان سے کیونکہ عوامی لیگ کی سیاست پاکستان مخالف رہی ہے سیم جیسے مجی صاحب کی جو سیاستیں یہ پاکستان مخالف رہی ہے البتہ پبلیکلی نہ بنگلہ دش کے اندر پاکستان کے لیے انڈیا جیسے فیلنگز پائی جاتی ہیں نہ پاکستان کی پبلک میں بنگلہ دش کے لیے کوئی خراب فیلنگز پائی جاتی ہیں ویسے جیسے انڈیا کے لیے خراب فیلنگز پائی جاتی ہیں ویسے بنگلہ دش کے لیے نہیں پائی جاتی ہے پاکستان میں اگر بنگلہ دش پاکستان سے ریلیشنز جب بھی امپروف کرنا چاہے گا that will be just a matter of time کیونکہ پبلک لیول پر دونوں جگہوں پر کافی acceptability ہے اور اب شیخ حسینہ کے سٹانس میں آپ کو پاکستان کے لیے ذرا سی نرمی نظر آنے شروع ہو گئی ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شیخ حسینہ کی نظر بھی سینٹرل ایشیا کے مارکٹس پہ ہے چین کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کو وہ فوکس کر رہی ہیں اور ان دونوں علاقوں میں پاکستان has a good will اور رول پلے کر سکتا ہے پاکستان بنگلہ دش کے لیے خاص طور پر چین کے فار ویسٹ اور سینٹرل ایشیا تک connectivity دلانے کے لیے کیونکہ پاکستان hasports that are linked with these areas اب جناب اس حسلے میں ہوا یہ ہے کہ بنگلہ دش نے اوزبوکستان سے officially کہا ہے کہ آپ اپنی پہلی embassy کھولیں consulate کھولیں ڈھاکہ کے اندر اور اوزبوکستان کھولنے جا رہا ہے very soon اوزبوکستان اپنی embassy اپنا consulate بنگلہ دش کے اندر ڈھاکہ کے اندر کھولنے جا رہا ہے آپ ذرا انزازہ لگائیں کہ بنگلہ دش کو پچاس سال کی اوپر ہو چکا ہے ملک بنے ہوئے اور آج تک بنگلہ دش سینٹرل ایشیا سے اتنا کٹ آف رہا ہے انڈیا کی کیمپ میں ہونے کی وجہ سے کہ بنگلہ دش کے اندر کئی سینٹرل ایشین ملکوں کے embassy ہی نہیں ہے consulate ہی نہیں ہے یعنی اتنے سال بنگلہ دش کی کل کائنات انڈیا ہی رہی ہے حالانکہ سینٹرل ایشیا جیسے کہ ہم نے کہا کہ مسلم ممالک کا ایک بلوک ہے جو کہ افغانستان اور سویت یونین کی جنگ کے بعد آزاد ہوئے تھے اور مسلم ہونا کی وجہ سے ان کی اندر اور بنگلہ دش کے اندر بہت ساری کلچرل سیمیلیریٹیز آپ کو ملے گی پیپل ٹو پیپل ریلیشنز اور ٹوریزم کی جو انڈیسٹری تھی یہ تو بڑے آرام کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتی تھی اس سارے ٹائم کے اندر لیکن ایسا نہیں ہو سکا پاسٹ میں اچھا ویسے جو سنی مسلمان ہیں ان کے نزدیک قرآن پاک کے بعد سب سے اہم کتاب امام بخاری کی سیل بخاری ہے اور احادیث کی کتابوں میں یہ سب سے اہم بخ مانی جاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ امام بخاری جو تھے یہ بھی آج کے ازبکستان وارے علاقے سے تعلق رکھتے تھے ازبکستان کے شہر بخارہ سے امام بخاری کا تعلق تھا اس لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو سمرکند شہر کو اس حوالے سے آپ ایک سپیشل مقام پہ دیکھیں گے اور یہ بھی ازبکستان کے اندر ہے اور ازبکستان آئل اور گیس کے حوالے سے امیر ملک ہے یعنی وہاں پر بڑے ریسورسز ہیں انرجی کے حوالے سے جن کی فیوچر میں بنگلہ دیش کو مزید ضرورت پڑھنے جا رہی ہے اور بنگلہ دیش نے اب اوفیشلی ان ملکوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنس آگے بڑھا ہے اور ڈپلومیٹک ریلیشنس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے جو نیکسٹ مرحل آتا ہے یہ ٹریڈ اور ٹوریزم کا مرحل آتا ہے اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب پاکستان بنگلہ دیش کے لیے ایک رول پلے کر رہا ہوگا فیوچر میں اور اس ٹائم پہ پرحیپس بنگلہ دیش اور انڈیا کے ریلیشنس ان میں مزید درانے آنا شروع ہو سکتی ہیں سیکن بہرحال پھر بھی ایک شروعات ضرور ہوئی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے سینٹرل ایشیا تک کنیکٹیوٹی بنانے میں اور وہ یوں کہ بنگلہ دیش نے پہلی بار اپنے سکلڈ ورکرز وہاں بھیجنے شروع کیے ہوئے جن کے ذریعے پھر بنگلہ دیش میں فورن ڈمیٹنسز یعنی باہر کا پیزہ آ رہا ہوتا ہے ایسے میں گوڈز کی ایکسپورٹ ابھی تک اس لیول پر سٹارٹ تو نہیں ہوئی لیکن سرویسز کے لیے بنگلہ دیش کی جو سپلائے ہے سینٹرل ایشیا میں وہ شروع ہو چکی ہے جس میں مزید بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے بہرحال ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اپنے اوورسیز جو لیبر مارکیٹ ہے اس کی اس کی رزق کو ڈائلیوڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ گلف سے گزشتہ کچھ سال میں بہت زیادہ بنگلہ دیشی ریٹرن ہوئے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایلٹرنیٹ جو بارکیٹ کو ایکسپورٹ کرنا بہت ضروری ہے بنگلہ دیش کے لیے